ایڈیوکیشن سسٹم آف سنگاپورٹ سنگاپورٹ کا جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس میں منسٹری اف ایڈیوکیشن کی کچھ ایمز ہیں کچھ اوبجیکٹیز دیئے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا اوبجیکٹیز یہ ہے کہ آپ سٹوڈنز کو اپنے ٹیلینٹس کو ڈسکور کروائیں اس کو بیس طریقے سے استعمال کروائیں تاکہ وہ اپنے پوٹینچر کو انڈسٹانڈ کر دے وے اپنا پیشن جو ہے وہ ان میں کریئٹ ہو تاکہ وہ لرننگ کو کبھی جو ہے وہ فراموش نہ کرے ہمیشہ سیکھنے کی ان میں صدایت رہے اور سیکھنے کی جستجو جو ہے وہ برقرار رہے تاکہ تھوڑ لائف وہ اپنی لائف کو پروپر طریقے سے اسپین کر سکے اگر ہم دوسرا ایم دیکھیں تو کانفیڈنس کے ساتھ اور سلک ڈریکٹڈ ڈرننگ ہے کہ جو ان میں خود ریسپونسیبیلیٹی کرنا کہ آپ نے خود سے پویشن کرنا ہے خود سے چیزوں کو سمجھنا ہے اپنے آپ کا جائزہ خود لینا ہے کہ آپ کس طرح سے سیکھ رہے ہیں کیا چی چیزیں آپ کو نہیں آتی آپ نے ویسی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی جو سلک ڈریکٹڈ ڈریکٹڈ ڈرنرز ہوتے ہیں وہ اپنی ریسپونسیبیلیٹی لرننگ کی خود لیتے ہیں نہ کہ ٹیچرز پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تھرڈ جو ایم ہے that is active contributor کی کسی بھی کام میں effectively team کے ساتھ actively participate کریں اگر ان کو teams میں دیا جا رہا ہے تو وہ proper طریقے سے اپنے initiatives exercise کریں اب کوئی خود سے جو ہے وہ چیزوں میں part لیں calculated risks لے سکیں اور کہ کوئی بھی اگر ہم task کر رہے تو اس کے کیا risk ہو سکتے ہیں کیا ہماری consequences کیا challenges آ سکتے ہیں کس طرح سے اس کو innovative بنایا جا سکتا ہے کس طرح سے اس کو excellent بنایا جاتا ہے اس کے لیے کام کریں پھر جو ایم ہے that is concerned citizen is to root it to singapore اس میں civic consciousness کو بہت زیادہ importance دی گئی ہے کہ اپنی patriotism اپنے country کے ساتھ کتنا زیادہ effectively active role play کرتے ہیں تاکہ آپ کی life جو ہے وہ singapore کی surrounding ہی رہے اس سے ہی زیادہ آپ کی love affection جو ہے وہ create ہو education system pre school primary secondary post secondary university اور پھر آپ کی work پہ جاتی ہے اگر pre school دیکھیں تو چار سے چھے سال کے بچے جو ہے وہ pre school میں رہتے ہیں تین سال کا جو time period ہے وہ school میں ہزارتے ہیں اس کے بعد جب four year کے ہوتے ہیں تو ان کو primary میں admission مرتا ہے 7 سال سے 12 سال کے بچے پرائمری میں ہوتے ہیں 12 سال کے بعد جو ہے secondary 13 to 16 years جس میں چار سے پانچ سال جو ہے ان کو secondary education حاصل کرنی پڑتی ہے اس کے بعد post secondary جس میں o levels ہے polytechnic سے junior colleges ہے alternative qualifications ہے institute of technical education ہے then جب وہ اس کو pass کر لیتے ہیں اس کو cross کر لیتے ہیں تو پھر وہ university میں eligible ہوتے ہیں admission لینے کے اور university کی education depend کر دی ہے تین سے چار سال کے duration کے لیے جس میں 20 سے 23 سال کا جو بچہ ہے وہ admission اس میں لیے سکتا ہے mission of education اگر ہم دیکھیں تو اپنی future generation کو mold کرنا ان کی education کا mission ہے اور motto ہے کہ کس طرح سے اپنے future generation ہے اس کو ہم mold کریں تاکہ education service اس طرح سے provide کی جا سکے کہ ان کی personality balanced ہو well rounded ہو education ان کو دی جائے تاکہ وہ full potential full طریقے سے good citizenship جو ہے ان میں create ہو سکے nurture اس طرح سے کیا جائے تاکہ وہ اپنی citizen صحی citizen یا good citizen جو ہے وہ ثابت ہو سکے اس کے لیے conscious consciousness بہت زیادہ ضروری ہے اور responsibilities جو ہے وہ family society اور country سب پہ equal ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی generation کو اس طرح سے build up کرتے ہیں generation کو powerful بناتے ہیں کہ وہ اپنی جو وہ future کے لیے ہے اس کے لیے صحیح generation ثابت ہو سکے اور اچھی generation ثابت ہو سکے ministry of education کا جو vision ہے جو ہوتو ہے that is thinking school learning nations یہ جو کہ prime minister go koktong in 1997 میں announce کیا تھا ان کے مطابق جب school میں بچے سوچیں گے تو ہی ان کی جو learning ہے وہ nation جو ہے وہ learner nation consider کی جائے گی eight score skills values جو ہے وہ بہت زیادہ important رکھتی ہیں کہ پہلے پہلے تو سب سے پہلے character development کرنی ہے self management skills سکھانی ہے social اور corporative skills emerge کروانی ہے develop کروانی ہے اس کے بعد literacy numeracy communication skills information skills اور پھر thinking skills creativity skills knowledge اور applications skills سکھاتے ہیں national exams اگر دیکھیں تو primary جب six grade کے students ہیں ان سے جو ہے primary school leaving examination لیا جاتا ہے اس کے بعد secondary four جو years ہیں اس میں grade 10 تک جو بچے وہاں پہ ہوتا ہیں ان کی جو ہے جو ہے جنرل certificate of education ordinary جس میں gce normal level اور gceo level کا exams ہوتا ہے junior college grade two junior college two جس میں grade 12 کے بعد جو exams لیا جاتے ہیں جنرل certificate of education advanced یا gcea levels considered کیے جاتے ہیں so this is basically the education system of singapore